ہائے دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ماروتی سزوکی کی طرف سے آنے والا جو ویکیم کلینر اور ٹائر انفلیٹر ہے اس کے بارے میں یہ جو ہے یہ ماروتی کی طرف سے آنے والا ویکیم کلینر اور ٹائر انفلیٹر ہے اس پہ آپ کو ماروتی سزوکی کی بیجنگ بھی دیکھنے کو مل جائے گی جنون ایکسیسریز کی تو یہ جو ہے یہ ہم نے ماروتی سزوکی سے پرچیز کیا تھا تو چلیے پہلے اس کو انبوکس کرتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو کیسے یوز کرتے ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ باکس کی طرف دیکھیں گے تو اس پہ کسی بھی برینڈ کا نام نہیں لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے اس پہ تو ایک ماروتی سزوکی کی طرف سے سٹیکر چپتایا گیا ہے جس پہ یہاں پہ اس کی پرائز بتائے گی یہ 2785 تو چلیے اب اس باکس کو پہلے انبوکس کر لیتے ہیں تو جیسے ہی آپ اس باکس کو انبوکس کریں گے تو اس کے اندر آپ کو یہاں پہ ٹائر انفلیٹر دیکھنے کو مل جائے گا پولیسین کے اندر ریپ کیا ہوا تو پہلے اس کو ہم نکال لیتے ہیں تو دوستوں جو ہمارا ویکیم کلینر اور ٹائر انفلیٹر تھا اس کو ہم نے نکال لیا ہے ایک منٹ کے لیے ہم اس کو سائڈ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں باکس میں باقی اس میں آپ کو کیا دیا گیا ہے اور اس کے بعد اگر دیکھیں گے تو باکس میں آپ کو اس طرح کی دو نوزلز دیکھنے کو مل جائیں گی ایک چھوٹی والی اور ایک بڑی والی جس سے کہ آپ اس میں لگا کے صاف کر سکتے ہیں اور اگر دیکھیں گے تو اس پر اس طرح کا ایک لمبا پائپ دی جاتا ہے جس سے کہ آپ اس کی لینگز کو انکریز کر سکتے ہیں اور پنس دی جاتی ہیں اس میں آپ کو اور یہاں پہ آپ کو یوزر مینویل دی جاتا ہے جس سے کہ آپ اس میں دیکھ کے اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ تو تھا باکس کنٹینٹ تو چلیے آپ ایک بار ویکیوم کلینر کو دیکھ لیتے ہیں کچھ ایسا ویکیوم کلینر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اس پر یہاں پہ آپ کو ماروشتی سیزوکی کی بیجنگ بھی دیکھنے کو مل جائے گی تو پیچھے کی طرف دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو ڈیجیل میٹر دیا گیا ہے ٹرائے پریشر چیک کرنے کے لیے اور یہاں پہ آپ کو اوپر کی طرف ایک پاورو کا بٹن دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں پہ ایک سویچ دیکھنے کو ملتی ہے اگر آپ اس کو پیچھے کی طرف کریں گے تو یہ ہوا برے گا آپ کے ٹائرز میں اور اگر آپ اس کو آگے کی طرف کریں گے وی سی کی طرف تو آپ کا ویکیوم کلینر چال ہو جائے گا جیسے آپ اس بٹن کو یہاں سے پریس کریں گے تو یہ جو ہے یہ آپ کا اوپن ہو جائے گا ایک سکنٹ میں کر لیے تو ایسا لگتا ہے آپ کا ویکیوم کلینر اوپن ہونے کے بعد جس میں آپ کو یہاں پہ ایک ائر فلٹر دیکھنے کو مل جائے گا اور یہاں پہ یہ جو باکس ہے جس میں آپ کی ڈسٹ وغیرہ جمع رہے گی وہ دیکھنے کو مل جائے گا اور پیچھے کی طرف یہاں پہ آپ کو یہ ایک لمبے ٹویل وولڈ کا چارجنگ ساکٹ دیکھنے کو مل جائے گا اس کو آپ اپنی گاڑی کے چارجنگ ساکٹ میں لگا کے یوز کر سکتے ہیں یہ جو ہے یہ ہمارا ویکم کلینر آن ہو گیا جیسی اس کو آپ آگے کی طرف رکھیں گے تو آپ کا ویکم کلینر آن ہو جائے گا اور جیسی آپ اس سوچ کو پیچھے کی طرف کریں گے تو آپ کا ٹائر انفلیٹ آن ہو جائے گا تو یہ تو تھا ویکم کلینر کی انبوکسنگ تو چلی آپ بات کرتے ہیں آپ اس ویکم کلینر کو یوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اس پہ ٹویل وولڈ کا چارجنگ ساکٹ دیکھنے کو مل جائے گا جس کو آپ اپنی کار میں لگا سکتے ہیں یہاں پہ چارجنگ ساکٹ میں ایک بار میں اس کو لگا لیتا ہوں تو جیسی آپ اس کے چارجنگ ساکٹ کو اندھر لگائیں گے تو یہاں پہ جو آپ کی ایک ریڈ کلر کی لائٹ ہے وہ آن ہو جائے گی اس کے بعد یہاں سے آپ اس کو آن آف کر سکتے ہیں اور جیسی آپ یہ جو بٹن ہے اس کو آگے کی طرف کریں گے ویکم کلینر کی طرف تو آپ کا ویکم کلینر جو ہے وہ چال ہو ہو جائے گا اور اس کو اگر پیسے کی طرف رکھیں گے ائر کی طرف تو آپ یہاں پہ ٹائر میں ہوا برنا سٹارٹ کر دے گا تو یہاں پہ آپ کو پیچھے کی طرف ڈیجیٹل میٹر دیئے گیا ہے جس سے کہ آپ اپنا ٹائر پریشر کو مونیٹر کر سکتے ہیں تو چلیے آپ اس ویکیوم کلینر کو ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے صفائی کر سکتا ہے تو دستو اب ہم نے ویکیوم کلینر کو چالو کر دیا ہے تو اور ہم یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے میٹ پہ کافی ساری مٹی پڑی ہوئی ہے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کیسے صفائی کرتا ہے تو نوزل لگانا بالکل ہی آسان ہے آپ کو کچھ نہیں کرنا صرف اس میں اس طرح رکھنا ہے اور پوش کر دینی ہے باس تو چلیے اب اس کو ایک بار چالو کر کے دیکھیں تو دوستو اس میں جو ہے یہ لگ بگ ساری مٹی یہاں سے سوک لی ہے تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تھوڑی بہت دست ہے جو مطلب دھونے پہ نکل جائے گی اور جو بھی مٹی ہے ہی وہ اس نے اپنے اندر لے لیے اب یہاں پہ ٹرائے کرتا ہے یہاں پہ کافی ساری مٹی ہے تو اس کا دیکھتے ہیں تو اس مٹی کو بھی یہ آرام سے اپنے اندر لے رہا ہے تو یہ تو تھا ویکیم بلین کا جو ہو کہ بالکل اچھے سے کام کرتا ہے اب دیکھ دیں کہ اس کا ٹائر انفلیٹر وہ کسا کام کرتا ہے ایک بار اس کو بند کر لیتے ہیں تو دوستو ٹائر انفلیٹر کو چرانے کے لیے کچھ اس طرح کی آپ کو اس میں نوزل دی گئی ہے پہلے تو ہم اپنے ٹائر سے یہ کیپ اتار لیتے ہیں اس کے بعد اس نوزل کو ایسے کھڑا کرنا ہے اور اپنے ٹائر میں فٹ کر دینا ہے اور ایسے ہوریزنٹلی پریس کر دینا ہے تو یہاں پہ جو میٹر ہے وہ اس وقت ٹھرٹی نائن پوائنٹ زیرو پی ایس آئی کا پریسر دکھا رہا ہے حالانکہ اس میں آگے والے ٹائر میں ٹھرٹی سکس کو ہونا چاہیے تو میں اسے سب سے ایجسٹ کر کے اس کو آن کر دوں گا اور یہ جو ہے یہ ہمارے ہوا برنا سٹارٹ کر دے گا تو دوستو یہ تھا آج کی اس ویڈیو میں تو کیسا لگا آپ کو ویکیوم کلینر نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب